انسان اپنی جس حالت میں ہو زندگی کی اس حالت میں ہو متمین ہو یہ شرط بڑی بنیادی شرط ہے اور یہ بہت ساری صفتوں کو لانے کیلئے شرط ہے انسان زندگی کے جس موڑ پہ ہے اس حال میں متمین ہو بڑی اہم شرط ہے اور بہت ساری صفتوں کے لئے یہ شرط ہے قرآن حقیم میں تو یہیں سے آغازی ہوا یا ایتہا نفس المتمین ارجی الارب کی رو دیتا مردی فدخلی فی عبادی ودخلی جنت انسان اپنی زندگی کے جس موڑ پہ ہو اس حال میں اللہ کے فیصلے سے متمین یہاں ہماری صورت حال ابھی یہ ہے کہ دوسری کے گھر دو ہزار بیس مادل گاڑی آگئی تو اب ہم اسی پہ پریشان ہیں کہ ہمارے دروازے پہ کب آ جائے جب انسان اسی سے پریشان ہے کہ اس کا گھر بن گی ابھی ہمارا گھر پرانا والا ہی کیوں ہے جب وہ خود متمین نہیں ہے خود مجتریب ہے خود پریشان ہے اتنا پریشان ہے کہ فرائج واجبات کو بھی وقت پہ آدھا کرنے کے لئے اس کے پاس ٹائم نہیں ملا ہے وہ کیا ہی سار کرے گا آپ زندگی کے جس حال میں رہیں اس حال پہ متمین رہیں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اس اتمنان کی قیفیت آپ حاصل کیسے کریں زندگی کے جس موڑ پہ بھی آپ ہوں آپ متمین کیسے رہیں گے بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا نظر آہدکم جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے کو دیکھے جس کو مال میں جان میں دنیاوی مال و ملال میں اس پہ فضیلت دی گئی فلینظر الہ من ہوا اسفل من تو فوراً اپنی توجہ اور اپنی نظر ایسے کی طرف لے جائے جس کے پاس مال اور دولت تم سے زیادہ کم تم سے کم ہے اور اس سے کم آپ اپنی زندگی میں اتمنان کی صفت کیسے لائیں گے آپ جس سیچویشن میں ہیں جس قیفیت میں ہیں جس استثی میں آپ ہیں وہاں اتمنان کیسے حاصل کریں بڑا واضح فرمولا اقای کریم نرشات جب آپ اپنی زندگی میں کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو مال میں جان میں عزت میں وقار میں ان ساری چیزوں میں آپ کے اوپر درجہ اور فضیلت رکھنے والا ہے تو فوراً اپنی نظر اس سے نیچے کی طرف لے جائے جب آپ کو کسی اچھے کپڑے پہنے ہوئے انسان پر نظر جائے اور دل اندر سے ہشکولے مارے اس کی کشتی میں تو دیکھائیے کہ یار کہہ پریشان ہو اس مجلس میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو تم سے کم قیمت والا کپڑا پہنے ہو اب مطمئن ہو جائے ہاں یار چلو اچھی بات جب بڑی اچھی اچھی بیلڈنگوں کو دیکھنے کے بعد اندر سے تمناوں کا سہلاب ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے تو ان لوگوں کو تو بھی دیکھ لیجئے جو پھٹ پھات پہ آسمان سے چھپنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو خواب تو خواب ہے آگ کھولنے میں بھی ان کو ستارے اور چاند نظر آتے ہیں جب وہ سونے کی کوشش کر رہے ہو دسترخان پہ بیٹھنے کے وقت جب کسی کے اچھا کھانا دیکھئے تو آپ وہاں ایسے روگوں کو بھی تصور میں لائیے جو ایک شکی روٹی کھانے کے لیے پریشان ہے صبح سے لے کے شام تک نہیں انتظام ہو پاتا تو بھوکے سونے کی نوبت آ جاتی ٹھیک ہے ہمارے پاس فور ویلر نہیں ہے ارے ٹو ویلر تو ہے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے پاس ٹو ویلر بھی نہیں ہے غالباً شیخ صادی کا واقعہ ہے کہ کہیں سے گزر رہے تھے اور ان کی جوتھی کسی نے غیب کر دیا اچانک دل میں ایک احساس آئے الہالالمین تین رات تیری یاد کرنے میں لگے رہے اور میری ہی جوتھی غائب ہو جائے چپل ہی میری نہ رہے آگے بڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایسا انسان بیٹھا ہوا ہے جس کے دونوں پاؤں ہی کٹے ہوئے ہیں فوراں توبہ کرتے ہیں پروڑگار یہ جو خدشہ آیا بڑا خطرناک تھا ہم اسے توبہ کرتے ہیں مولا ارے جوتھی نہ سہی ہمارے پاؤں تو تُو نے سلامت رکھے ہیں جس سے میں کہیں جا سکو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اتمنان کی صفت پیدا کریں تو اس حدیث شریف کو اپنے نظروں کے سامنے ہر لمحہ رکھیں کہ جب کسی کو دیکھنے کے بعد ہمارے اندر استراب پیدا ہو تو اس سے نیچے کی طرف سے اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اسی سے خوش ہو جائی ہے یہی تو جنت میں رہنے کا فلسفہ ہے